موسیقی چت توڑ کے اور چوری ہو گئی تھی ایف آئیر وغیرہ بھی کٹ پائے لیکن کوئی خاص ہے سب کچھ بھی رسپان نہیں ہم پریشان ہوئے اس میں پولیس انوال ہوئے موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل ففٹی ون نیوز میں ہوں آپ کا میزبان شکیل احمد چنہ ایک بار پھر سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں دادو روٹ پہ گزشتہ رات یہاں سے ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے تین ڈاکوں کی جانب سے اس دکان کے اندر گز کے ان کو پسٹول کے ساتھ یرگمال بنا کے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں مزید جو لوگ اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں دکان مالکان وہ بھی بیٹھے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے پیش آیا مزید وہ کیا کہتے ہیں کیا شکو شبات ہیں پولیس کی جانب سے کیا ہم کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے اب تک کیا کاروائی ہوئے مزید ہم دکان داروں سے جانتے ہیں جو مالک ہیں دکان سے آئیے تو ان سے بات کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کا نام بتایں آپ کا نام کیا ہے اور یہ واقعہ کسے پیش آیا میرا نام ساجد اسے ننسار یہ اور پہلے بھی ہمارے ساتھ تین چار دفعہ ورداتیں ہوئی ہیں یہی ظلف کاروڈانو تھا اسے چھو اگلی مرتبہ دو دھائی سال پہلے اسی طرح تین بندے آئے تھے ون ٹو فائی موٹسائیکل پہ اور تب میں بیٹھا تھا کل اتفاق سے میں امی کو تھوڑا دکھانے گیا تھا اسپتال آٹھ دس گراغ بھی تھے میرے ملازمیں آٹھ دس ملازم بھی ادھر ہیں اور سات بجے شام کا ٹائم تھا شبی تھی لیکن بغیر کسی ٹینشن کے وہ آئے تین بندے تھے تینوں کے پاس فسٹل تھے میرے بچے کو یرگمال بنا کے ساری جو رکم تھی ایک اس کے پاس بوجی تھی چھوٹی اس میں سارا ڈال کے آسانی دو ڈھائی منٹ میں سارا کام کر کے چلے گئے مجھے پھر فون آئی تو پھر میں آت کو پہنچا بتایا انہوں نے کہ اس اس طرح جو بھی ہے آپ کو بتایا تو یہ دوسری مرتبہ دکے دکھاوا گیا تین مرتبہ کو ہماری چھت سے توڑ کے چھت توڑ کے اور چوری ہو گئی تھی اس کا بھی کوئی تدارک نہیں ہوا لیکن اب دوسری مرتبہ ہے کہ پسٹل کے دور پر مقتد کے دکے دی ہوتی ہے اگلی مرتبہ بھی ایف آئی وغیرہ بھی کٹوائی لیکن کوئی خاص ایسا کچھ بھی رسپانے اور لٹا ہم پریشان ہوئے یہی صرف کاروڈانو تھا تو میرا اپنا جو ذاتی نظریہ ہے کہ اس میں پولیس انوال ہوئے میں یہ سارا الزام جو نا پولیس پہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ پولیس کا ہی کام ہے پولیس کے مداخلت کے سواہ ہوئی نہیں سکتا کہ دن کو سات بجے بیچ شہر میں آکے اور ایسے دن دن آتے ہوئے اور ایسے ڈکے دی کریں ظاہر ہے کوئی پھر کوئی بندہ ہو پولیس کا جو بھی ہے لیکن ان کو سپورٹ ہے مضبوط تب ہی یہ کر رہے ہیں پھر کون سا ادار ان کے ساتھ ہے لیکن عام انسان عام ڈکے دیسہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ادھر ہمارے ہاتھ برش ہوتا ہے کوئی ویرانی کی جگہ نہیں ہے تو میرا الزام پولیس پہ ہے کہ پولیس والوں نے ہی کروایا ہے پھر آپ کون ہیں یا کیا ہے یہ عالی انتظامیہ خود انویسٹیکیشن کرے کہ واقعی معاملات کیا ہے کہ دو تین مرتبہ ایسا ہوا آئے فائلر بھی کٹتی ہے یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں تو ہم پھر روڈ بلک کریں گے اور میرے میں خود نائف صدر ہوں شیعہ علماء کانسل کا تو ادھر ہالے پہ بول رہے ہیں کہ آپ بولو تو ہم روڈ بلک کریں دکاندار بیبی آپ کے سامنے دو تین دکاندار آئے ہیں انہوں نے بولا کہ بھائی جو آپ بولو ہم سارا شہر بند کروا دیں گے کہ سب کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے یہ زیرا روز یہاں کوئی کر رہا ہے حکومت عورتوں میں کوئی سپورٹ نہیں کرتی اور ہم فائلر بھی ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں پھر بھی ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہوتی تو پھر فائدہ کہ ہم ٹیکس بھی بھریں ہر چیز کریں تو یہ سب کا مسئلہ ہے صرف ہم دکانداروں کا سارے دکانداروں کا مسئلہ ہے تو ہم دکاندار لگے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کل یہاں پر سو ہم سارا شہر بھی بند کروائیں اور روڈ بھی بلا کریں کہ روز روز کیا تماشا ہے حکومت اور تو کوئی ہمیں سپورنے کا دی سیکیورٹی دو دے کم سے کم مالیت تو ڈائی تین لاکھ پیسے مالیت کی بات نہیں ہے اس میں یہ سسٹم خراب ہے کل کو بیس لاکھ پیسے بھی ہو سکتے ہیں ظاہرے کاروبارے کبھی آتے ہیں جاتے ہیں کل کچھ تو پیسے ہم نے آن لائن قرار کروائیں دی دن شام کو جو سیل تھی اتنے انہوں نے نہیں بیچ سکے تو جو بھی تھا در وہ لے گئے لیکن مسلا کہ سسٹم یہ طریقہ خال غلط ہے پولیس آئی تھی پولیس آئی تھی پوچھنے صرف کاروڈانو بھی آیا تھا اس کو میں نے بہتا جب تم آتے ہو تب ہمارے ساتھ یہ سین ہوتا ہے پتہ نہیں کیا تک کرے تو جو بھی ہے بھی ہم تو کچھ کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہم اپنے کاروباری بندے ہیں کسی کے ساتھ کوئی بیسی مسئلہ نہیں ہے مقامی پولیس سے آپ مطمئن ہیں نہیں مقامی پولیس سے مطمئن ہیں پر ہمیں شکی مقامی پولیس بھی ہے کہ کرواہ ہی یہی رہی ہے کیونکہ اس کے ضرور انوالمنٹ ہے وہ ابھی اللہ جانتا ہے لیکن ہم جو ماحول دیکھا ہے تین چار سال سے جو سسٹم دیکھا ہے تو ان کی سپورٹ ہے ان کو پھر کیسے بھی ہے کیا ہے وہ اعلیٰ انتظامیہ خود انویسٹیکیشن کرے تو اچھا یہاں پہ جو ایس پی نئے تائنات ہوئے ہیں ساد ارشد صاحب وہ آئے تھے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے ایس پی جو یہاں پہ آئے ہیں نہیں نہیں ایس پی صرف ضلف کا روڈانو آیا بھی وہ جو آتا ہے منظور دل منظور دل وہ آیا تھا میں اصل میں بتا نہیں ہیدر آباد تھا میں تو رات کو دیر سے پہنچا تھا بچے تھے فون پہ ہائلو ہائے ہوا تھا ان سے بتایا تھا ان کو بھائی میں یہ مسئلہ ہے لیکن ہمیں ان سے کوئی آثرا نہیں ہے ایک ٹکے کا بھی ہمیں جو ہے نا پولیس سے نہیں آثرا ہے کہ پولیس ہمیں نہیں دلا سکے گی بس ابھی کیا کریں مطالبہ کریں گے کہ ہمیں ہماری ریکووری کر کے دے جو دو تین مرتبہ ہمارے ساتھ یہ سین ہوائے اور آگے بھی کوئی اساتھ تحفظات دیا کوئی ادھر روڈ پہ کوئی سرکاری طرح کوئی کیمرہ ہے وغیرہ مین روڈ ہے اس پہ کیمرہ ہے ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس کو ریکوور کیا جا سکے تو یہ مین روڈ ہے درگ آگا ہے در کیمرہ وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ آگے ایسا مسئلہ نہ ہو اور یہ جو بھی ہے پولیس ہمیں ریکوور کروا کے دے چور پکڑ کے دے ہمیں پیسوں کا اٹینشن اتنا نہیں ہے لیکن یہ ایک انسلٹ ہے روڈ روڈ آ کے کیا طریقہ ہے یہ سی سی ٹی وی لگی تھی وہ سی سی ٹی وی ایسا میں لائٹ کی لوڈ شیڈنگ برساتوں کے وجہ تھے تو ہماری بیٹری ویک پڑ گئی اس ٹائم بند ہو گیا ہمارے یو پی ایس سسٹم بند ہو گیا لیکن ہمارے اس سے اگلی کیمرہ ہمارے سی 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 ٹی دین ہیں ان کو ساری ان سے ہی کچھ نہیں ہوا سارا چہرے کلیر تھے وہ ہی کچھ نہیں ہوا سی سی ٹی سے کوئی فائدہ ہی نہیں مقصد سپورٹ نہیں ہے نا پولیس کی اگلی مردبہ ہم نے سی سی ٹی وی دین تھی ساری کوئی فرق نہیں پڑا موبائل نمبر دیئے تھے ہماری موبائل نے چوری ہو گئی تھی ٹچ موبائل ان کے نمبر دیئے تھے بھائی ٹریس کرو آئے وہ کچھ نہیں ہوا وہ بھی ایسے بھائی وقت کے ساتھ ساتھ وہ فائل بند ہو گئی آگی بالکل آپ نے یہاں کے متاثرہ دکان مالکان کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ ایسی وارداتیں ہوئی ہیں لیکن یہاں کی مقامی پولیس ہے ان پہ ہمیں اعتماد نہیں کیونکہ مزید فکٹی وی نیو سے بات کرتے ہوئے دکاندار مالکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئے روز دکیٹیوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیں یہاں کی یونٹی دکانداروں کی وہاں سے بھی کالے آ رہی ہیں کہ آپ کہیں تو آپ کے لئے احتجاج کیا جائے تو اگر میرا کیمرہ من آپ کو دکھائے کافی خاصا سارا یہاں پہ رش ہے یہ بڑی ہول سیل کی دکان ہے اس کے برابر میں بلکل دادو روڈے لوگوں کی عام درفت کا سلسلہ بڑی تعداد میں جاری ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ساڑھے سات بجے کا ٹائم تھا یہاں پہ سامان کی گاڑی بھی ہماری اتر رہی تھی کافی لوگ موجود تھے لیکن وہ چور بہ آسانی سے یہاں سے کیش رکم لینے میں بہ آسانی فرار ہو گئے ہیں تو ان کا حکومت سے یہی مطالبہ آئے کہ خدارہ اپنی قوم کا تحفظ کریں اپنی عوام کا تحفظ کریں تاکہ یہاں کے جو سیون کے لوگ ہیں وہ بہ آسانی اپنی زندگی بسر کر سکیں کیمرہ من راجو شیخ کے ساتھ شکیل احمد چنہ چینل فٹی ون نیوز سیون شریف موسیقی موسیقی